رمضان و مبارک کے مہینے میں جب آپ سہری والا کھانا کھاتے ہیں جو آخری کھانا ہے آپ کا جسم اس کھانے سے انرجی لیتا ہے کیونکہ جسم کو انرجی چاہیے اور چھے سے سات گھنٹے سہری سے انرجی لینے کے بعد جسم کو پھر انرجی چاہیے کیونکہ اس کے ایکٹیوٹیز تو جاری ہیں لیکن آپ کھانا اب نہیں کھا رہے کیونکہ آپ روزے سے ہیں تو لیور میں اور پٹھوں کے اندر شوگر ڈپوزٹس موجود ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے گدام بنے ہوئے جسم کے اندر وہاں سے انرجی کو ایکسٹریک کیا جاتا ہے پھر وہ انرجی بھی ایکسٹرہ ہو جاتی ہے اور جسم کے ایکسٹرہ فیٹس جو ہیں جو ذائق چکنائی ہے وہ گھلنا شروع ہوتی ہے اور ابھی وہ انرجی کا سورس ختم نہیں ہوا ہوتا کہ افتاری کا وقت ہو جاتا ہے اس طریقے سے ڈی ٹاکسیفیکشن کے لیے زہریل مواد کے اخراج کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین ہے لیکن مجھے آپ کو نیت کیا کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے